بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے سامنے سید خطوب شہید رحمت اللہ علیہ کا مختصر تاروخ اور عربی نشید کا اردو تعجیمہ پیش کرنا چاہتی ہوں سید خطوب شہید رحمت اللہ علیہ کا اصل نام سید ہے جبکہ خطوب ان کا خاندانی نام ہے پیدائش 9 اکٹوبر 1906 زیلہ اسیود مواشا نامی گاؤں میں ہوئی سید خطوب شہید رحمت اللہ علیہ مصری معاشرے کے اندر ایک عدیب لبیب کے حیثیت سے ابرے سیاسی اور استعمائی نقاط کے عنوان سے انہوں نے نام پیدا کیا ان کی اہم تری تصدیم قرآن کی قرآن کی تحصیل ہے جو فیضی اللہ اللہ قرآن کی نام سے عربی میں لکھی گئی اس کا ترجمہ بشمول اردو اور کئی زبانوں میں ہو چکا ہے سید خطوب شہید ایک بلند پایا اسلامی سکولر اور مصنیف و مفقر تھے انہوں نے جنہوں نے اسلامی دنیا کے لیے اپنی زندگی وحف کر دی اسلامی طرز حکم رانی سماج انصاف سماج انصاف جدید دنیا میں مسلمانوں کے کردار کے پانے میں ان کی خیالات مسلمانوں کے نسلوں کو آج بھی متاثر کر رہے ہیں سید خطوب شہید رحمت اللہ علیہ مغربی سامراج اور مسلم معاشرے پر اس کے اثرات کے بھی سخنا پر تھے ان کا یقین تھا کہ مسلمانوں کے لیے اپنی عزت نفس اپنی عزت اور عزت نفس کو دوبارہ حاصل کرنے کا واحد راستہ اسلامی تعلیمات کی طرف لوٹنا اور مغربی ثقافت کے بگڑے ہوئے اثرات کو مسترد کرنا ہے جبکہ اس جس کے لیے خطوب شہید رحمت اللہ علیہ اسلام اقوال المسلمین سے وابستہ ہوئے اور تا خیات وہ اقوال المسلمین سے وابستہ رہے انہوں نے قلم کو ہتھیار بنایا اور جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو دور غلامی سے ویجاد دنانے کے لیے انہوں نے دینار دنانے کے لیے اس کا سہارہ لیا اور قلم کو انہوں نے ہتھیار بنایا مسلمین کے غلامی زیادہ سامراج کو سید خطوب شہید رحمت اللہ کی قلب کامشوں کا نتیجہ میں مسلمانوں کا باشاہ ہونا پسندنا آیا اور اپنے سید خطوب شہید رحمت اللہ علیہ اپنے عقائد کی وجہ سے ظلم ستم اور قید و بند کی وہ صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود سید خطوب شہید رحمت اللہ علیہ اسلام کے مقصد پر ثابت ختم رہے بلا خط اسلام کے اس عظیم مفاقر دائی اور مفسر القرآن کو ان کی شہر و آفا کتاب معلوم فرطریق لگنے پر مسلمی حکومت کے خلاف سعجی سے کرنے کے بیمونیات انضام میں بچی شکر 1966 کو حاسی دی دی گئی آپ نے جامع شہدت نوش فرمایا اور جب معبود حقیقی سے جا ملے اب میں آپ کے سامنے عربی نشید کا اردو طرف ہوئیوں پیش کرتی ہوں اے بھائی تم ان صلاحوں کے پیچھے آزاد ہو اے بھائی تم ان بندیشوں میں آزاد ہو جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تب اس کے ان کے غلام تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں اے بھائی تم اندھیروں کی فوجوں کو مٹا ہوگے پھر دنیا میں ایک نئی صبح دلو ہوگی سو اپنی روح کو آزاد کرو تاکہ وہ اور بلندیوں پہ جائے اور تم ایک نئی صبح کو دور دور تک دیکھ سکو ایسا لگتا ہے تم نے لڑنا چھوڑ دیا ہے اور اپنے کندے سے ہتھیار اتار دیا ہے تو پھر معذوروں کا دفاع کون کرے گا اور دو بارہ جھنڈا کون اٹھائے گا میں بدلہ لوں گا لیکن میرا بدلہ اللہ اور اس کے دین کے لئے ہوگا اور اپنے راستے پر مختیحین کے ساتھ چلوں گا تا یہاں تک کہ تمام دنیا پر فتح پا لو یا اپنے اللہ کے پاس ہمیشگی والے گھر میں جا پہنچوں میں اپنے راستے پر پورے تمام ہوں کہ وہ اللہ کی طرف جاتا ہے جو بلندیوں اور روشنیوں کا رب ہے تو چاہے میرا نفس میری مدد کرے یا میرے راستے میں رکاوٹ بنی میں اپنے وعدے پر پورا اتروں گا کیونکہ ہم ٹھوٹے پرو والے پرندے نہیں ہیں اور ہم آسانی سے دمنے والے نہیں اور نہ ہم آسان نشان ہے کہ میں نے معصوم پون بہت سنا ہے کہ جو چیخ رہا ہے کہ لڑو اور نزم مت کرو اے بھائی اگر ہم مر گئے تو اپنے پیاروں سے ملیں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے جنرک میں باق تیار کیے ہے جس کے پرندے ہمارے اردگرد چہائیں گے اور ہم ہمیشہ کی والے گھر میں کچھ رہیں گے اے بھائی تم ان سلاحوں کے پیچھے آزاد ہو اے بھائی تم ان بنتیشوں میں آزاد ہو جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تب اس کے حقوں کے خلاف تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں